السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب اللہ کی فضل سے خیریت سے ہوں گے آج ہمارا درس حدیث کا ٹاپک ہے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو آپس میں محبت کرنے لگوں گے آپس میں سلام کو پھیلاؤ افشو سلام پیارے بچوں کیا ہم میں سے ہر ایک جنت میں نہیں جانا چاہتا ہر ایک ہم میں سے جنت ہی میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پیارے رسول نے ایک چھوٹا سن اس کا ہم کو بتایا ہے اس حدیث میں وہ کیا ہے کہ سلام کو پھیلاؤ یعنی اس حدیث میں شرط کیا رکھی گئی جنت میں جانے کیلئے پہلی شرط کہی گئی کہ مومن ہونا چاہیے جنت میں جانے کی پہلی شرط کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان والا ہو وہ مسلمان ہو الحمدللہ ہم ہیں دوسری چیز فرمایا گیا کہ مسلمان ہے پھر مسلمان آپس میں محبت کرنے والے ہو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اب بات یہ آتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے دل میں ہر ایک مسلمان کے لئے محبت کیسے پیدا ہو میرے عشداروں کے لئے میرے پڑوسیوں کے لئے فرینڈز کے لئے بلڈنگ والوں کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے تو محبت پیدا کرنے کا نسخہ بتا دیا گیا ہے کہ سلام کرو جس کو دیکھو جس مسلمان سے ملو اس کو سلام کرو سلام کو پھیلاؤ مسلم معاشرے میں پیارے بچو بڑا چھوٹے کو چھوٹا بڑے کو ہر ایک دوسرے کو سلام کرے اصل میں سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے خلوس و محبت کے اظہار کا ایکسپریشن کا ایک طریقہ ہے یہ ایک وے ہے محبت ایکسپریس کرنے کا جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں پیارے بچو تو ہم کیا دعا دیتے ہیں اصل میں ہم کہتے ہیں اس کو کہ آپ پر سلامتی ہو May Allah's peace be upon you اس سے کیا ہوتا ہے آپ نے کسی کو دعا دیئے کہ اللہ کی آپ پر سلامتی ہو تو آپس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے ہر ایک دوسرے کو اپنا کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے یہ میرا خیرخواہ ہے یہ میرا ویل وشر ہے سلام کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم ویسا ہی جواب دو جیسے اگر آپ میں نے آپ کو کہا السلام علیکم تو آپ کیا جواب دوں گے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ ایک ایڈ کر دیا آپ نے ٹھیک ہے اگر کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو آپ کیا جواب دوں گے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اور کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو تو یا تو آپ سیم ویسے ہی جواب دے دوں گے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو یا آپ کہوں گے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ اس نے آپ کو صرف سلامتی کی دعا دیا تو آپ نے آگے بڑھ کر اس کو رحمت کی دعا دے دیئے برکت کی بھی دعا دے دیئے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اور پھر آگے والے نے بھی آپ کو جواب دیا اور زیادہ آپ کو دعائیں دے دی ایکسٹرا اور پھر پیارے بچوں سلام کے ساتھ ساتھ مسافہ بھی کر لیا کرے مسافہ بھی کرنے سنت ہے مسافہ کرنا ہاتھ ملانا اور مسافہ کر کے پھر ہم کیا کہیں اللہ تعالی ہماری اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے اس سے کیا ہوں گا پربت میں محبت اور بڑھ جائیں گے اور پہرے بچوں کیا ہوں گا اس طریقے سے ہماری کسی سے جھگڑا ہے کٹی ہے ہم نے سلام کر لیا پھر اور آگے بڑھ کے ہم گلے بھی مل لیا ہمارا دی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لئے ساف ہو جائیں گا اور پھر فرمایا گیا سلام اور اچھا کلام کرنا بخشش کا ذریعہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صرف اس لیے بازار جاتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملے گا اور ان کو سلام کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا اور ان کو سلامتی کی دعائیں بھی ملے گی سلام جو ہے وہ ہر ایک کو کرے پہچاننے والا غیر اور غیر پہچاننے والے ہر ایک کو ہم سلام کرے فرمایا گیا ہے کہ پہچاننے والا اور غیر پہچاننے والا ہر ایک دوسرے کو سلام کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ سے قریب کون ہے جو سلام میں پہل کرنے والے ہیں اللہ سے قریب ہم کو ہونا ہے نا تو سلام میں پہل کرے گے انتظار نہ کرے کہ وہ آگے والا ہم کو سلام کریں گا فوراں ہم اس کو سلام کر دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خادم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کیا نصیحت فرمائی تھی کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہدایت فرمائی کہ اگر تمہارے درمیان کوئی درخت کوئی ٹری کوئی دیوار یا کوئی پتھر حائل ہو جائے پھر تم اپنے بھائی سے ملو تو پھر اس کو سلام کرو جو سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے چھوٹا گروپ بیٹھا ہے تو وہ بڑے گروپ کو سلام کرے بڑے گروپ کو سلام کرے جب کہیں آدمی ہو تو ایک ساتھ سب کو سلام کیا جائے اور سب کی طرف سے کوئی ایک جواب دے تو یہ کافی ہے مجلس سے کوئی میٹنگ ہوئی کوئی ہماری اشتماع ہوا اس سے رخصت ہوتے ہوئے بھی سلام کرنا سنت ہے اب پیاری بچوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں تو ہم کو ایسا کوئی بہت کم موقع مل رہا ہے لوگوں سے کم ملاقات ہو رہی ہے تو ہم کیسے سلام کرے اور سلام کو کیسے پھیلائے تو ہم یہ کر سکتے بیارے بچوں جب ہم گھر میں سو کر باہر والا کوئی سلام نہیں کرنا ہے گھر میں سو کر اٹھے تو اپنے امی ابو کو سلام کرے اپنے بہن بھائی چاہے وہ بڑے ہیں اپنے سے چھوٹے ہیں ان کو ہم آگے بڑھ کر سلام کر لے ٹھیک ہے ابو باہر سے آئے ہے تو ابو کو سلام کرے سبزی لے کے بازار لے کے باہر سے آئی ہے امی کو سلام کرے مہمان آئے پڑوس والے انٹی کبھی ہم کو دکھ جائے دروازے میں تو ہم ان کو سلام کرے لفٹ میں جو ہے ہم جب آتے جاتے کوئی غلیہ سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے یہ مسلمان ہے تو فوراں ہم ان کو سلام کرے جب موبائل اٹھائے فون اٹھائے کبھی تو ہم فوراں ان کو ہائے ہیلو کرنے کے بجائے سلام کر لے اور یہ ایک گریٹنگ ہے اسلامی گریٹنگ سکھایا گیا ہے سلام ہم کو پیارے بچوں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ سلام میں پہل کریں گے اور انشاءاللہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو خاص یہ فارمولہ آزما کے دیکھئے آپ نے بہن بھائیوں کو سلام کیا کرئے تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کے لڑائی جھگڑے بھی ضرور ختم ہو جائیں گے آپ سے رخصت چاہتی ہوں ہم سب مسلمان ہیں ہمیں سلام کا احتمام کرنا چاہیے پیارے بچوں اور سلام کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے فی امال اللہ السلام علیکم